بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تسلیم اداب لیکل کلینی کے ساتھ ایڈ بکرٹز آیتہ صادق حاضر ہوں بیوورز ہمارے معاشرے میں عورتوں کو عام طور پر اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو وراست میں حق دیا جائے اور عورتوں کی شادی کر کے ان کو سمانے جہیز دے کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا حق پورا کر دی اور وراستی جائدات سے ان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے سم ٹائم تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین یا گھر والے عام طور پر عورت سے لیکھوا بھی لیتے ہیں کہ اب وہ اپنی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں لے گی جو کہ شریعت اور قانون کے بالکل خلاف ہے اس کے اوپر ہم مزید آگے جا کے بات کریں گے برحال ابھی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کرتے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کومنٹ باکس میں وہ بھی لکھتی جائے گا ٹاپک کو مزید میں کنٹینیو کرتی ہوں وراست کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وراست کے جائداد کو ہتھیانے کے لیے دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایسے شخص کی وفات کے بعد یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ ایسے متوفین یا ایسے پوت ہونے والے شخص نے اپنی زندگی میں ہی اپنی دوسری بیوی یا کسی دیگر بیوی کو طلاق دے دی تھی تاکہ ایسے بیوی ایسی وراستی جائداد کو کلیم نہ کر سکے اور اگر ایسی شادی زبانی ہوئی تھی یا رٹن نہیں تھی یا ان کی شادی ریجسٹر نہیں تھی تو ایسی عورت کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شادی کو ثابت کرے اور وراستی جائداد کو کلیم کر سکے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل تو کر لیا لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے اسلامی اور شریعتی قوانین کو نافذ کرنے کی تو ہم بالکل اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں یہی حال وراستی جائداد کی تقسیم کے حوالے سے بھی ہے کہ عورتوں کو مقلف ہیلے بہانے بنا کر اور رسم و رواج کی نظر کر کے ان کو ایسی وراستی جائداد سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لیے قیام پاکستان کے بعد 1962 میں خواتین کو وراستی جائداد کی منتقلی خواہ اس کے لیے متوفی کی وسیعت ایسی عورت کے حق میں تھی یا نہیں تھی اور عورت کے مختلف حقوق ملکیت کے حوالے سے اس قانون میں یعنی مسلم پرسنل لاؤ 1962 کے اندر بہت ساری اہم چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور ان کو قانون کا درجہ دیا گیا اس کے علاوہ 2011 میں خواتین دشمن روایات کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی گئی اور اس میں دو اہم رویین سے جو کہ وراست سے مطالق ہیں ان کا بھی میں ذکر کرتی ہوں کہ 498A میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص وراست کی منتقلی کے مطالق کسی عورت کو اس کی وراستی جہداد سے محروم کرے گا تو ایسے شخص کے لیے سات سے دس سال تک کی سزا ہوگی اس کے علاوہ اسی قانون کے دہت سیکشن 498C میں بھی تبدیلی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایسا شخص جو کہ کسی عورت کی قرآن پاک سے شادی کرے یا اس سے ایسا اہد لے کہ وہ پوروی زندگی کے لیے کباری رہے گی اور اب مزید کسی سے شادی نہیں کرے گی یا وراستی جہداد میں اپنا حصہ کلیم نہیں کرے گی ایسے شخص کے لیے بھی سزا رکھی گئی جو کہ تین سے سات سال تک کی ہے یہ بات بھی بہت عام ہے کہ اگر ریونیو ریکارڈ کے اندر کسی عورت کا نام درجن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قانونی وارث نہیں ہے کیونکہ ریونیو ریکارڈ کے اندر صرف جہداد کے انتظام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ قانونی وارثان کی تفصیل درجن نہیں ہوتی اور اگر کسی خاتون کا نام وہاں پہ درجن نہیں ہے تو صرف یہی چیز اس کو اس کے حق کے وراست سے محروم نہیں کرتی اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جیسے کہ لوگوں کو عام طور پر نہیں پتا لیکن یہ پنجاب انیشیٹیپس میں بھی ہے اور اس کے علاوہ قانون بھی ہے کہ متوفی یعنی مرنے والے کے بعد مسلم پرسنل لوگ کے مطابق مرنے والے کی پراپرٹی خود بخود اس کے وارثان میں تقسیم ہوتی ہے یا ان تک منتقل ہوتی ہے اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر کسی اور شخص کا ایسی وراستی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہو تو ایسا قبضہ بھی ایسے وارثان کو ان کے اس حق سے محروم نہیں کرتا اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ عدالتیں عام کیسز میں تو اس چیز کو خاص طور پر کنسیڈر کرتی ہیں کہ اگر کوئی کیس ایک خاص ٹائم پرٹ یعنی جس کو قانون میاد سماعت جس کے ممانت کرتا ہے کہ اس ٹائم پرٹ کے بعد یہ کیس فائل نہیں ہوگا وراست کے منتقلی کے حوالے سے ایسے قیسز اگر اس ٹائم پرٹ کے بعد بھی فائل ہوں تو عدالتیں کنسیڈر کرتی ہیں ایسے کیس کو انٹرٹین کرتی ہیں اور یہ کنسیڈر کرتی ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ کیسے کسی عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وراستی جائدات میں حصہ کلیم نہ کرے تو لہٰذا عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ شریعت سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے ایون کے قانونیں بیادے سماعت بھی نہیں ہیں تو لہٰذا ایسے ٹائم پرٹ کو بلکل نظر انداز کر کے عدالتیں ایسے کیسز کو انٹرٹین کرتی ہیں مسلم پرسنل لوگ کے مطابق کوئی بھی وارث اپنے قانونی وراستی حصے سے انکار نہیں کر سکتا اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف کنسیڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ مسلم قوانین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے زندگی میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ کرتے تو اس کی کوئی قانونی حیثت نہیں ہے کیونکہ شریعت نے کیونکہ ایسے شخص کو ایسا حصہ دے رکھا ہے لہٰذا کسی شخص کے آگ نامے کی وجہ سے اس کے قانونی وارث کو ایسی جہداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں قرآن نے اور شریعت نے خود کہہ دیا کہ یہ اس کے بچے کا یا اس کے قانونی وارث کا حصہ ہے متوفی کے جہداد میں سے بیوی کے نان نفکے اور اس کے حق محر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کیونکہ شوہر فوت ہو گیا تو لہٰذا بیوی کا حق محر جو کہ پینڈنگ تھا وہ اب بلکل ختم ہو گیا ہے شوہر کی بفات کے ساتھ ہی یا شوہر پر نان نفکے کی اب کوئی ایسے ذمہ داری نہیں ہے اس کی بفات کے بعد تو ایسا بلکل نہیں ہے شرکت یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں عدد تک کا جو نان نفکہ ہے بیوی کا وہ شوہر کی جہداد میں سے ادا کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر بیوی کا حق محر جو کہ پینڈنگ تھا وہ بھی جو اس کی جہداد میں سے اس کو ادا کر کے باقی حصہ داروں کو اس کے بعد اس کی تقسیم کی جائے گی اگر کوئی بہن اپنی خوشی سے بھائیوں کے حق میں دست پردار ہو جائے اور ایون اس کے اوپر معاہدہ بھی کر لے تو ایسی صورت میں بھی ایسی بہن کو اس کے وراثی جائداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا ایک ایسا کی سپریم کورٹ میں آیا جس میں کہ بہن کی شادی پر بھائیوں نے کافی خرچ کی اور جب اس کو طلاق ہو گئی تو بھائیوں نے اس کا کافی ساتھ دی اور خرچہ وغیرہ بھی پے کرتے رہے جس پر بہن نے بھائیوں کے محبت میں اپنی وراثی جائداد ان کے نام کر دی بہن جب بات میں عدالت میں آئی تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایسی صورتحال میں اگر کوئی تحریری معاہدہ بھی سامنے آئے کہ جس میں بہن اپنے حصہ سے دسپردار ہو گئی ہو تو ایسا معاہدہ مسالت عامہ اور اخلاقیات کے خلاف ہونے کی وجہ سے کل ادم باطل ہے یہ ہولڈ ہوا تھا پی الڈی نائنٹین نائنٹی ایس سی ون میں بیٹی کا جائداد پر حق شریعت نے تیہ کیا ہے جسے کوئی انسان کم یا زیادہ نہیں کر سکتا دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ بہت سارے آنے والے لوگوں کے لیے یا بیٹیوں کو ان کے حق دلوانے کے لیے بہت اہم ہے کچھ اور اہم کیسز کا بھی ذکر کرتے ہیں اگرہ کیس ہے دوزار سولہ ایسی ایم آر سیون سکسٹی تھری پیچ ذرائی ارازی میں بہنوں کا بھائیوں کے حق میں وراست میں دسپردار ہونا نہ صرف خلاف اسلام ہے بلکہ آئینوں قانون کے بھی خلاف ہے دوہزار ساتھ ایسی ایم آر سیون ٹوئنٹی نائن پرتنشین عورت جو عدالت نہیں آسکتی تھی اس نے اپنی جائدات کی بابت پاور افرٹارنی اپنے بھائی کو دی مگر بھائی نے بہن کی ساری جائدات اپنی بیوی کے نام منتقل کر دی عدالت نے کہا کہ بھائی نے بہن کی رضا مندی کے بغیر جائدات منتقل کی لحاظہ سے کہ کانٹریک ایک کی دفعہ دو سو چودہ اور دو سو پندرہ کی خلاف فرزی ہے اور اس طرح جائدات کی منتقلی غیر قانونی ہے دوہزار پانس ایل سی سکس ٹوئنٹی ایٹ اگر متوفی باپ کی صرف بیٹیاں زندہ ہوں تو ان کو ان کے والد کی جائدات سے آدھا حصہ ملے گا اس طرح کی اور بہت سارے قیسز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں نے بیٹیوں اور بہنوں کے حقوقت حافظ کیا ہے اور آئین اور قانون کے این مطابق ان کو ان کے شرح حصے کا حق دار بنایا ہے اور اس کو پروائیڈ کیا ہے ایک اور ہم کیس کا ذکر کروں گی جس میں ایک شخص کی صرف تین بیٹیاں تھی جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے دیگر مرد رشتے داروں نے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے والے بھائی نے ان کے نام پروپرٹی توفتن ہبا کر دی تھی جب یہ پیٹر سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے ایسے مرد رشتے داروں کا ایسا کلیم بلکل مسترد کر دی اور یہ کہا کہ یہ بات اکل بلکل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک باپ اپنی حقیقی بیٹیوں کو نظر انداز کر کے ان کا وراثتی اور شرح حصہ اپنے مرد دیگر رشتے داروں کے نام کر دے ایک اور اہم کیس کا ذکر کرتی ہوں جس میں ایک دارہ نامی شخص نے اپنے بھتیچے کو قتل کر دیا اس کا خیال تھا کہ اس کے مرہوم بھائی کے بعد پروپرٹی اس کے صرف بھتیچیوں اور بیوہ بھابی میں تقسیم ہوگی جبکہ اس کا کچھ حصہ اس کے اپنے بیٹوں کے پاس آ جائے گا لہٰذا اس نے اپنے بھتیچے کو جو کہ ایک لوتا تھا قتل کر دیا جبکہ میٹر عدالت میں آیا تو ایسی وراثت کی پروپرٹی کو ایسے قاتل خاندان یا قاتل بھتیچوں اور رشتے داروں میں تقسیم کرنے سے عدالت نے انکار کر دیا سیکشن سیکشن تازے رات پاکستان اس بات کی سریحن تشریح کرتا ہے کہ قاتل کو پروپرٹی جو کہ وراثت کی ہوگی وہ منتقل نہیں ہوگی سیکشن تین سو سترہ اس چیز کے واسے طور پر تشریح کرتا ہے یہاں پر ویوہرز ایک اور بات بہت عام ہے جو کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عورت کی عدد کے ٹائم پیرڈ کے اندر ہی ایسا شخص فوت ہو جائے اس خاتون کو ایسے شخص کی بیوہ کہا جائے گا طلاق یافتہ نہیں کہا جائے گا تو لہٰذا کیونکہ وہ اس شخص کی بیوہ کہلائے گی تو ایسی پروپرٹی کے اندر ایسی وراثتی جہداد کے اندر اپنا حصہ پائے گی ویوگلز قرآن اور شریعت دونوں نے عورتوں کو ان کی وراثتی جہداد میں حصے کے حوالے سے مسلمانوں کو تنبیہات کی ہیں کوئی بھی رسم و رواج شریعت یا قانون سے بڑا نہیں ہو سکتا ایسے فرسودہ رواج یا ایسے فرسودہ سوچ جو کہ ہم نے خود سے کر لی تاکہ پروپرٹی سے ایسی خواتین کو محروم کر دیا جائے اس کے لیے ہماری شدید پکڑ ہو سکتی ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے رسم و رواج کو ختم کر دیں اور ایسے رسم و رواج کی ہم نفی کریں جو کہ ہماری بیٹیوں کو یا ہماری بہنوں کو ان کے ایسے شریعتی اور قرآن میں عطا کیے کے حقوق سے محروم کر دیں تو ایسے خواتین یا ایسے قانونی وارثان جن کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو جس کی پروپرٹی ان تک منتقل ہوتی ہو شریعت کے مطابق قانون کے مطابق وہ قریبی تحصیل دار کے پاس جا کر ایک درخواست طائر کر سکتی ہے کہ یہ ان کے رشتہ دار تھے جن کی وفات ہو گئی ہے ساتھ میں وہ dead certificate لے کر جائیں تو اس درخواست کے اندر وہ یہ ریکویس کریں گے کہ یہ یہ قانونی وارثان ہے لہٰذا یہ قانونی وارثان کے نام ان کے وراثی پروپرٹی کر دی جائے تحصیل دار اس اپلیکیشن کے اوپر فل فور اس کو روزنامچے میں درش کرتا ہے اس کے جو daily diary ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد اس کے اوپر کاروائی کا آغاز کرتا ہے اور اس کے اوپر different جو پروسس ہے خاص جو پروسس ہے اس کو adopt کرنے کے بعد ایسی پروپرٹی کو وارثان کے نام پر منتقل کر دیتا ہے اگر کسی قسم کے پہ اچھیدکی ہو تو جو concern party ہے یا جو relevant عورت ہے وہ عدالت کے ذریعے سے بھی اپنے ایسے حق کو محفوظ کر سکتی ہے حاصل کر سکتی ہے viewers آج کا یہ topic بہت ہی اہم ہے possible ہے کہ بہت ساری چیزیں میں نے miss کر دی ہوں یا بہت ساری ایسے سوالات آپ کے ذہن میں ابھی بھی باقی ہوں جن کے اوپر آپ کو clarity کی ضرورت ہو تو اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے تو آپ please مجھے comment کر دیں یا اس کے علاوہ سکرین پر دیئے کہ numbers پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے میری channel کو اگر ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please اس کو subscribe بھی کر دیں اور اس کے ساتھ دیئے کہ bell icon کو press کر دیں تاکہ ہر دفعہ نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازتیں اللہ حافظ